اسلام علیکم ایوری وون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپلی سب خیریت سے ٹک ٹاک ہوں گے آج کا فلوگ جہاں میں نے سٹارٹ کیا ہے ایک ڈیڑھ بجے کے قریب اور یہاں پہ میں دوبیر کا کھانا بنا رہی تھی اصل میں صبح میں ناشتے کے بعد ماما کے گھر پہ گئی تو ماما کے کچن کی حالت دیکھ کے میں حیران رہ گئی کیونکہ صبح ماما ناشتہ بنا رہی تھی ایک سائٹ پہ چائے رکھی ہوئی تھی اور ایک سائٹ پہ ماما نے توا رکھا ہوا تھا پراتھا بنا رہی تھی تو ان کا وہ والا چولا ہے وہ جو میرر والا ہوتا ہے وہ اچانکس اس پہ کریکس آنا شروع ہو گیا وہ اگدم سے پھٹ گیا اور پھٹنے کے بعد وہ سیدھا نیچے کیبنٹ میں چاہ کے گرا تو اس میں چائے رکھی ہوئی تھی سارے کیبنٹ مطلب چائے اور توا کے سمیے جو ہے نا چولا جا کے نیچے کیبنٹ میں گرا اور اس سے کافی زیادہ نقصان ہو گیا اگدم سے آگ بھی لگ گئی اور بھائی نے پھر حمد کر کے باہر میں ان وال بند کیا اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر کیبنٹ میں سے نکال دی لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں وہاں ماما بھی بلکل بج گئی ٹھیک تھاک ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا تو بس ابھی وہ کچن کلیننگ میں لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں آج جو اپیٹ کے کھانا میں بنا لوں گی اور ہم سب ایک کٹھے کھانا کھا لیں گے تو یہاں پہ بس میرے پاس مکس سبزی پڑی ہوئی تھی تو میں نے مکس سبزی بنا لی تھی کیونکہ ماما کے گھر پہ مکس سبزی سارے شوک سے کھاتے ہیں تو یہاں پہ آئل کے اندر جو ہے نا میں نے ادرکلسن کا پیس ڈال کے اس کو ہلکا سا جو ہے نا فرائے کر لیا تھا اور اس سائٹ پہ نا میں نے سبزیاں دھولی تھی اور دھونے کے بعد نا اس کو ایک بڑے سے برتر میں ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا بھگونے سے ایسا ہوتا ہے کہ سبزیوں میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں ساتھ ساتھ میں سبزیاں چھنی سے نکال کے مسالے میں ڈالتی جاؤں گی اور جو سبزیوں کے ساتھ پانی ہوتا ہے نا چھوٹا مٹا بس اسی میں سبزیاں گل جاتی ہیں اس سائٹ پہ میں نے ٹیماٹر ڈال دیئے تھے ساتھ میں ہرے لسن ڈال دیئے تھا ہرے لسن سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھ سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اور ساتھ میں ہم اس میں مسالے ڈال دیں گے حلدی نمک اور سخمش کا پاورڈر اور ساتھ میں زیرا پاورڈر سارے مسالے اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دیں جتنا ہم سبزیوں میں ڈالتے ہیں زیادہ پسندے زیادہ ڈال دیں کم پسندے کم ڈال دیں اور بس یہاں پہ مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس سائٹ پہ جو ہے نا سبزیاں جو ہیں چھنی میں میں نکال کے مسالے میں ڈالتی جاؤں گی سبزیوں میں جب ہم ایکسٹرا پانی ڈالتے ہیں نا وہ اگدم سے لوز ہو جاتی ہیں اور وہ فریشنس نہیں رہتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہلکی ہلکی سے جو ہے نا کچھی ہونی جائیں سبزیوں میں بڑا اچھا ہن کا ٹیسٹ ہوتا ہے چپاتی کے ساتھ تو بس اتنا ہی میں نے اس میں ڈالا ہے جتنا سبزی کے ساتھ ہلکا پھلکا سپانی لگاوا تھا پھر میں نے اس کو کور کر لیا تھا ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے نا سبزیاں گل جائیں اور اس سائٹ پہ جو ہے نا میں ساتھ ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی تھی بچوں کو تو جیسے ہی ہوتا ہے کہ آج کھانا اوپر کھانا ہے تو وہ بس کپڑے چینج کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں ماما کی طرف تو دونوں وہاں پہ چلے گئے تھے اور میں نے کہا چلیں یہاں پہ روٹیاں میرا بنا لیتی ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا کھانا ریڈی کر کے اوپر ہی لے جاؤں گے اچھا اس سائٹ پہ سبزی جو ہے نا ہماری گل چکی ہے جب سبزی گل جاتی ہے نا اس کے بعد جو ہم اس کی بھنائی کرتی ہیں اور اتنی دیر کیلئے کرتی ہونا کہ اس کا آئل جو ہے ہلکا ہلکا سائٹ سے سیپریٹ ہو جائے اور آخر میں جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی کسوری میں تھی تھوڑی سی اور ساتھ میں چاٹ مسالہ ہلکا سے چاٹ مسالہ آپشنل لے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو سکپ کر دیں مجھے چاٹ مسالہ سبزیوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ گرم گرم سبزی ہماری چھپاتیوں کے ساتھ ریڈی ہو گئی اچھا اس سائٹ پہ دہی آیا تھا ماما کے گھر سے آیا تھا یہ ماما نے دہی جما کے رکھا تھا تھا تھوڑا سا استعمال کیا تھوڑا سا مجھے بھیجیا تھا چٹنی کے لیے تو میں نے کہا چلیں اب تھوڑی سی ساتھ میں چٹنی بنا دیتی ہوں کیونکہ سبزی کے ساتھ چٹنی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو اس سائٹ پہ میں نے ہاون دستے میں سارے مسالے ویرہ پیس لیے تھے دھنیا ہری میرچیں اکھروڑ اور لسن وغیرہ سارا اور اسی کڑائی کے اندر جنہ میں نے مکسنگ وغیرہ کر لی تھی اچھا کل کا ولاغ جو میں نے اپلوڈ کیا تھا بیبی شاپنگ والا اس پر مجھے بڑی خوش ہوئی تھی آپ لوگ انہیں اتنی مجھے دعائیں دی اور میں ماما سے بھی کہتی ہوں ماما میں نے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیا ہے میں نے یوٹیوب پہ بھی اتنے لوگوں نے مجھے دعائیں دیا تو کسی کی دعا پہ تو آمین ہوگا تو کسی کی دعا تو قبول ہوگی تو اللہ پاک مجھے خیریت سے ٹھیک کریں گے آپ سب لوگ کا اس کے لیے بہت بہت شکریت نیا آپ نے مجھے دعائیں دی اتنا حوصلہ دیا اور آپ لوگ خود بھی مجھے کمنٹ ایون کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ آپ بھی حملیے بھی کریں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد دیں یا اس کنڈیشن میں دعا قبول ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کے کمنٹ اگنور کرتی ہوں آپ لوگ کے کمنٹ کو لائک کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے کمنٹ کو ریڈ کر رہی ہوں اور میں اس ٹائم پہ آمین کرتی ہوں آپ لوگ کے لیے دعا بھی کرتی ہوں تو ٹھیک ہے آپ لوگ ایسا نہ کھا کریں گے آپ ہمیں ریپلائی نہیں کرتی ہیں کیونکہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے میرے پاس بھی گھر ہیں بچے ہیں ساتھ میں ویڈیوز ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو بہت کم ٹائم ملتا ہے مجھے ریپلائے کرنے کو اچھا یہاں پہ ہم لوگ انہیں کھانا ویرہ کھالیا تھا اور اس کے بعد چائے بنائی تھی ماما نے اور ہیٹر کے اوپر ہی بنائی تھی اور اس ٹائم پہ مجھے تنی اچھی نیند آ رہی تھی لیکن ماما کی آواز آئی نا کہ چائے بن گیا تو میں فوراں سے اٹھ گئی اپنی چائے کے لیے کیونکہ سردیاں ہیں تو چائے پینے میں بہت مزا آتا ہے اچھا یہ رات کا ٹائم تھا اور رات کو ہم لوگ کھانا ویرہ ماما کی گھر سے ہی کھا کے آگے تھے اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے میں نے بچوں کو کیوہ بنا کے دیا تھا یہ کیوہ بہت اچھا ہے جنہیں ان دنوں بچوں کو اکثر ہو جاتا ہے کیسٹ خراب ہو جاتی ہے بچوں کی افلو وغیرہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اکثر گھر پہ بچوں کو یہی کیوہ بنا کے دیتے ہیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے دو تین دفعہ بلد دینا ہے تو اس کے لئے یہاں پہ نا سمپل دو کپ میں نے پانی لیا تھا اور جیسے ہم بلیک ٹی بناتے ہیں نا ویسے ہم نے بلیک ٹی بنانی ہے لیکن اس میں جو چائے کی پتی ہے نا وہ کم ڈالنی ہے زیادہ ہوگی نا تو کڑو ہو جائے گے پھر بچے پیئیں گے نہیں اور اس کو ہم نے ہلکی سی شگر بھی اس میں ڈالنی ہے اور اچھے سے جو ہے نا اس میں بوائل آنے دینے تھوڑی دیر کے لئے چائے کو پکا لینا اس کے بعد یہاں پہ ہمیں کلے لیں گے دیسی انڈا اور نارمل فارمی انڈا بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن دیسی انڈا ہے جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹیو رہے گا اس کے لئے اور انڈا ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس میں ہم بلیک ٹی ڈال دیں گے لیکن بلیک ٹی کو پہلے آپ نے ہلکا سا تھنڈا کر لینا ہے کیونکہ جیسی آپ گرم ڈالیں گے نا اس میں تو انڈے کی زرتی جو ہے وہ پک جائے گی اور اس کے بعد جو ہم اس کو ہینڈ ویس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بلکل چائے کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کلر بھی بلکل چائے کی طرح آتا ہے اس لئے بچے شوک سے پی لیتے ہیں اور میں تو اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں بتاتی کہ میں اس میں ایک ڈالاوا ہے میں کہتی ہوں میں نے آپ دونے کے لئے چائے بنائی ہے تو یہ کافی افیکٹیو رہتا ہے میرے گھر میں جب بھی اس طرح سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو تو ہم بنا کے دیتے ہیں تو بس آج آپ لوگ کے لئے یہی ایک میرا چھوٹا سا ولوگ تھا اور کامن کامن سے چیزیں آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اچھی چیز ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ آج میری طبعہ ٹھیک نہیں تھی لیکن پھر بھی حمد کر کے میں نے ایک ولوگ بنایا آپ لوگ کے لئے اپنا بہت سارا ہیار رکھنے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ